اسلام علیکم دوستو ویلکم ڈو می چینل ادنان سکیری سٹوریز تیسری سٹوری جنہوں نے شیئر کی انہوں نے نام شیئر نہیں کیا چلتے ہیں اپنی سٹوریز کی طرف ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو سن دوہزار سولہ میں میرے ساتھ پیش آیا جب میں ایران گیا ہوا تھا کام کے سلسلے میں لیکن وہاں مجھے اپنی فیلڈ کا کام تو ملا نہیں بسیکلی میں شیف ہوں تو پھر مجھے وہاں پر پینٹ کا کام کرنا بڑا ایران میں پینٹ کا کام بہت زیادہ سخت ہے تو ہمارا جو استاد تھا تو اس ایریا میں سب سے زیادہ کام اس کے پاس ہوتا تھا تو کام کی وجہ سے ہمیں ایکسٹر ٹائم لگانا پڑتا تھا اور وہ ہمیں ایکسٹر پی بھی کرتا تھا ہم لوگ نے بہت جگہوں پر کام کیا تو میرے استاد کے پاس ایک بیلڈنگ کا کام آیا اس کو رینویٹ کرنا تھا وہ بیلڈنگ بنی ہوئی تھی وہ تھوڑی پرانی ہو گئی تھی تو اس کی دیواروں میں درانے آ گئی تھی وہ درانے بھرنی تھی اس کو پینٹ کرنا تھا وہ تین منزلہ بیلڈنگ تھی اور وہاں پر اپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے تو ہم وہاں پر کام کرنے کے لئے گئے ہم دن کے ٹائم وہاں پر کام کرنے گئے تھے تو کوئی ایشو نہیں ہوا بڑا سکون تھا اور وہاں پر تھنڈی ہوایں بھی چلتی تھی کیونکہ وہ سمندر کے کنارے پڑ تھا تو ہمارے پاس اور بھی کام آ گیا اور جس کی وجہ سے ہمیں اس کا کام تھوڑا ڈیلے کرنا پڑا اور ہم دوسرے کام پر چلے گئے ظاہر سی بات ہے وہ رہائش تھی تو وہ بندہ جس کے اپارٹمنٹ تھے وہ تھوڑا جلد بازی میں آ گیا تو اس نے کہا کہ مجھے جلد مکمل کر کے دے میرے استاد کی کچھ پیمنٹ بھی بھسی ہوئی تھی اس کے پاس تو میرے استاد نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو جلدی مکمل کر دیتا ہوں تو ہمارے استاد نے ہمیں کہا کہ میں آپ لوگوں کو ڈبل دھیاری دوں گا آپ لوگوں نے دن اور رات کو بھی وہاں پر کام کرنا دن میں وہاں پر گرمی ہوتی تھی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ رات کے ٹائم یہاں پر کام کر کے اس کام کو جلد سے جلد ختم کریں تو ہم نے ڈبل شفٹ لگانا شروع کر دی میں اور میرا دوست تھا عبدالرحمن ہم ادھر کام کرنے لگ گئے تو نیچے ایک آفیس ٹائپ جگہ تھی جہاں پر چوکیدار بیٹھا تھا تو اس آفیس کا ایک دروازہ تھا چوکیدار اس دروازے کو بند کر کے بیٹھ جاتا تھا تاکہ کوئی اس بلڈنگ میں داخل نہ ہو تو ہم رات کو کام کرتے رہتے تھے جب ہم وہاں پر کام کر رہے تھے تو ہمیں اکثر اوپر سے آفازیں آیا کرتی تھی ہم سمجھتے تھے کہ شاید کوئی اور آیا ہے کیونکہ وہاں پر پلمبر وغیرہ بھی آتے تھے تو جب ہم نے رات کو وہاں پر کام کیا تو ہمیں متواتر وہاں پر دروازے کے بچنے کی آوازیں آتی رہیں تو میں لگے کہ شاید وہاں پر کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں ابھی ہم پہلی منظر پر کام کر رہے تھے جبکہ ہمیں آوازیں تیسری منظر سے آتی تھی تو ہم نے اس بات کو اگنور کرنا شکر دیا کیونکہ رات کا ٹائم تھا ہم نے اپنے دل کو اور ایک دوسرے کو سمجھانا کہ نہیں نہیں کوئی نہیں ہے ہم نے ہینڈ فی لگا کے ساتھ ساتھ سونگ سنتے رہنا اور کام کرتے رہنا ایک کمرے میں اس نے چلے جانا اور دوسرے کمرے میں میں نے ہر اپارٹمنٹ میں دو کمرے ایک ٹی وی لاؤنچ کچین اور واش روم تھا پہلے فلور پر کام کرنے کے بعد جب ہم لوگ دوسرے فلور پر رات کو کام کرنے گئے تو وہاں سے بہت زیادہ آوازیں آنے لگ گئیں دن کے ٹائم تو ہم ایک دوسرے کو سمجھا لیتے تھے لیکن رات کے ٹائم ہمیں ڈڑ لگنے لگ جاتا جب ہم لوگ چیک کرنے کے لیے دھرڈ فلور پر جاتے تھے تو آوازیں آنا بند ہو جاتی تھی اور ہمیں پھر سمجھ نہیں آتا تھا کہ کون سے اپارٹمنٹ سے آوازیں آ رہی ہیں ہر فلور پر پانچ اپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے ہم نے دھرڈ فلور پر دو تین اپارٹمنٹ چیک بھی کیے جب ہم نے اپنے استاد کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے وہاں پر تو وہ سمجھے کہ شاید ہم کام نہ کرنے کے لیے کوئی بہانہ لگا رہے ہیں استاد نے ہمیں کہا کہ میرے سر پر بہت کام آیا ہوا ہے تو تم لوگوں نے یہ کام مجھے مکمل کر کے دینا فائنل ٹچ میں آ کر کروں گا یہ سارا کام اس کی نظر سے گزار کر میرے پیسے بھی اس کے پاس بھسے ہوئے ہیں تو تم لوگ ایسے نہیں کرو کام کو مکمل کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہے شاید تم لوگوں کو وہم ہوا ہے یا پھر تم لوگ اور موویز دیکھتے ہو خیر اگلے دن ہم لوگ پھر جب کام کرنے کے لیے گئے تو دیسری منزل سے پھر ہوا سے آنے لگیں میں اور میرا دوست چیک کرنے کے لیے اوپر گئے تو وہاں پر جو تین سو پانچ اپارٹمنٹ تھا اس کا دروازہ ہمارے سامنے زور زور سے بچ رہا تھا اور آپ یقین کریں گے کہ ہم لوگ فلڈڑ گئے ہم بھاگ کر دوسرے فلور پر چلے گئے ہم نے اپنے استاد کو فون کر کے بتایا تو پہلے تو ناراض ہوئے کہ یار ہوا چل رہی ہوگی تم لوگ کیوں اتنا ڈر رہے ہو ہم نے کہا کہ ہم یہاں پر کام نہیں کریں گے تو انہوں نے ہمیں تھوڑا ڈانٹا کہ کیا تم لوگ بچے ہو اتنے بڑے ہو گئے ہو اور ابھی بھی تم لوگ ڈرتے ہو انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے یہ اپارٹمنٹ سمندر کے کنارے پر ہے تو وہاں پر اکثر ہوایں وغیرہ چلتی ہیں تو اب ایسا ہوا کہ تیسر فلور کی باری آ گئے اور ہم ایک رات وہاں پر کام کر رہے تھے اس فلور پر ہمارے جانے کے بعد سارے دروازیں بچتے رہے لیکن ہم لوگ ہینڈ فی لگا کر وہاں پر کام کرتے رہے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگر ہم نے کام نہ کیا تو استاد ہمیں ڈانٹے گا آپ یقین کریں وہ ایسا منظر تھا ہم ہینڈ فی لگا کر کام کر رہے تھے ہمارے جسم میں جھر جھری آتی تھی جب دروازیں ہلتے ہوئے بچتے ہوئے محسوس ہوتے لیکن صرف ہینڈ فی لگانے کی وجہ سے ہم وہ آواز نہیں سنتے تھے یعنی کہ ہم اپنے آپ کو جھٹلا رہے تھے جب 305 اپارٹمنٹ کی باری آئی تو وہاں پر جو درادے تھیں ہم نے ان کو فل کرنا شروع کیا تو میں اور میرا دوست ان میں پینٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے میں نے اپنے دوست سے کہا کہ چلو اب ہم لوگ نے کھانا کھا لیا تو دوبارہ کام شروع کرتے ہیں تو جب میں نے درادوں میں پینٹ لگائی تو ہچانک سے 305 اپارٹمنٹ کی ساری لائٹ بند ہو گئی تو یہ دیکھ کر میں ڈھر گیا وہ میں نے اپنے موبائل کی ٹارٹ چلائی میں باہر آیا اور اپنے دوست سے بولا کہ یار لائٹ بند ہو گئی ہے تو وہ عبد الرحمان بولا کہ یار مجھے تھوڑا سا الیکٹریشن کا کام بھی آتا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے ارد گزرنے لگے تو ساری لائٹس بند ہو جاتی ہیں تو اس نے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں اور جب اس نے چیک کیا تو واقعی وہ فیوز اوپر ہو گیا تھا اور پھر میں نے جب دوبارہ ترار فل کرنے شروع کی تو لائٹ پھر بند ہو گئی تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا تو میں نے کہا کہ یہ دیوار کو چھوڑ دیتے ہیں دن کو کر لیں گے تو ہم باہر ٹی وی لاؤنج میں آ گئے اور جب ہم نے وہاں پر کام شروع کیا تو لائٹ پھر سے بند ہو گئی تو میں نے اپنے موبائل کی ٹوٹ جلائے تو میں نے دیکھا کہ ایک سات آٹھ فٹ کا سایہ میری طرف آ رہا ہے بلکل ایسے جیسے ایک پرچھائی ہوتی ہے صاف نظر آ رہا تھا پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید کوئی آدمی ہے اور جب میں نے دیکھا کہ اس طرف سے تو کوئی ہی نہیں آ سکتا دروازہ تو اس طرف سے ہے اس طرف تو صرف بلڈنگ ختم ہوتی ہے وہاں سے تو کوئی آنے جانے کا راستہ بھی نہیں ہے تو جب ہم لوگوں نے دیکھا تو اس کی کوئی شکل اور صورت نہیں تھی بس وہ سایہ ہماری طرف بڑھا تھا تو جب میں نے اپنے دوست عبد الرحمن کو بولا کہ وہ دیکھو سایہ تو میں نے ٹارچ پکڑی ہوئی تھی ہم لوگوں نے ہر چیز وہیں پھیکی اور نیچے بھاگ گئے ہم لوگ سیڑھیوں سے گرتے گراتے نیچے پہنچے جب ہم لوگوں نے نیچے جا کر دیکھا تو چوکی تار تالہ لگا کر گیا ہوا تھا اوف ہم لوگوں نے بہت دروازہ بچایا لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے پہلے فلور کے دروازے بھی بچنا شروع ہو گئے ہم لوگ خوف کے مارے سیڑھیوں میں باگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے ہم لوگ بھاگ کر ایک اپارٹمنٹ کے کمرے میں گئے وہاں پر ایک کھڑکی تھی جو باہر گلی والی سائیڈ پر کھلتی تھی تو ہم لوگوں نے وہاں سے بھاگ کر نیچے چھلانگ لگائی ہم نیچے گرے اور ہمیں چوٹیں وغیرہ بھی لگ گئیں ہم لوگوں نے مت کی وہاں سے اٹھے اور بھاگ گئے وہاں سے تقریب ان پانچ چھے کلومیٹر دور استاد کا گھر تھا ہم لوگ کہیں پر بھی نہیں رکے اور بھاگتے رہے وہاں پہنچے تو ہم نے اپنے استاد کو بتایا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کام پر نہیں گئے اس کے بعد ہمارا علاج وغیرہ ہوتا رہا اور پھر میں نے وہاں سے کام چھوڑ دیا اور پھر میں وہاں سے پاکستان واپس آ گیا پھر میں نے اپنی فیلڈ میں کام شروع کر دیا تو یہ میرا ایک واقعہ تھا امید کرتا ہوں آپ کو بسند آئے گا بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی بڑھتے ہیں کور سٹوری کی طرف یہ واقعہ سن دوہزار تیرہ گیا جب میں دبائی میں تھا ہم وہاں پر ایک بلڈنگ میں رہتے تھے ہم وہاں کام کے سلسلے میں وزٹ پر گئے تھے ہمارے پاس پروپر ویزا نہیں تھا میں تھا میرے تین دوست تھے اور میرا بھائی بھی تھا لیکن میرے بھائی کے پاس ویزا تھا تو ہمیں وہاں پر رہائش نہیں مل رہی تھی وہاں پر ایک خالی بلڈنگ تھی تو ہم لوگ وہاں پر رہتے تھے تقریباً تین میرے ہم لوگ وہاں پر رہے لیکن کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ایک دفعہ رات کے دو دس پجے کا ٹائم تھا ہم سب دوستوں نے مل کے رات کا کھانا کھایا اور پھر کہا کہ چلو اب چل کے سوتے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے سے پندرہ بیس فٹ کے فاصلے پر ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتے جا رہے تھے تو جیسے ہی بلڈنگ کے مین دروازے پر ہمارا دوست پہنچا اور وہ بلڈنگ کے اندر گیا تو وہ فوراں بھا کر پیچھے آ گیا تو ہم سب وہاں دروازے پر آ کر اکٹھے ہو گئے ایک دو بندے پیچھے تھے ہم نے انہیں بلایا کہ ادھر ہاؤ چلتی تو جب ہم سب ایک جگہ کٹھے ہو گئے تو اس نے کہا کہ بھائی اندر ایک لڑکی اور لڑکا بیٹھا اور وہ دونوں کچھ کھا رہے ہیں اس بلڈنگ میں لائٹ بھی نہیں تھی وہاں بلکل اندھیرہ تھا تو ہم نے اس سے کہا کہ لڑکی اور لڑکا اس ٹائم اس بلڈنگ میں کیا کریں گے تو اس نے کہا کہ قسم سے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں سچ میں اندر کوئی لڑکی اور لڑکا کچھ کھا رہے ہیں تو ہم نے بولا کہ چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور اس ٹائم ادھر کیا کر رہے ہیں تو ہم سب لوگ پلڈنگ کے اندر گئے اس بلڈنگ کا دروازہ بھی ایک ہی ہے اس کا اور کوئی دروازہ بھی نہیں تھا ہم پانچھے لوگ تھے تو بلڈنگ کے اندر چلے گئے ہم نے اسے پوچھا کہ کہاں ہے وہ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس کونے میں بیٹھے تھے اس بلڈنگ کے تین فلور ہیں ہم نے ایک ایک کمرہ چھان مارا لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اس بلڈنگ کی ایک سائٹ پر انگریز کا گھر تھا اور وہاں بہت بڑی بڑی جھاڑیاں ہیں تو ہم نے ادھر ادھر دیکھا پوری بلڈنگ میں ڈھونڈا لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا ہم نے کہا کہ یہ ایسے ہی جھوڑ بول رہا ہے اور ہم سب کو ڈھرا رہا ہے ادھر کون آئے گا اس ٹائم تو ہم نے اس بات کو اگنور کر دیا اور پھر وقت گزرتا گیا ایک دن وہاں پولیس کا چھاپا پڑ گیا تو ہم دو لوگ باہر تھے میرا بھائی بھی پاکستان چھٹی چلا گیا تھا اور باقی سب کو پولیس نے وہاں سے پکڑ لیا جب ہم لوگ واپس آئے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا بعد میں پتا چلا کہ ان لوگ کو پولیس نے پکڑ لیا ہم بس دو لوگ ہی بچ گئے تھے پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا ہم دونوں ادھر ہی سوتے تھے تو جو میرے ساتھ رہتا تھا وہ میرا دور کا رشتہ دار بھی تھا ایک رات اس نے کہا کہ بھائی میں سونے جا رہا ہوں رات کے دس کیارہ بچ گئے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے تم چلو میں اپنا موبائل چارج کر گیا تھا تو میں نے اپنا نیو موبائل لیا تھا تو وہ چلا گیا میں اپنا موبائل چارج کرنے بیٹھ گیا میں نے چاہے وغیرہ پھی پھر مجھے وہاں پر ایک دوز مل گیا تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلو وہ میرے گھر میں سو جاؤ میں نے کہا نہیں یار تو اس نے کہا کہ نہیں تم چلو میرے ساتھ آپ کے پاس ویزا بھی نہیں ہے تو کہیں آپ کو بھی پولیس نہ پکڑ کر لے جائے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میں رات کو اس کی طرف جا کر سو گیا سو اٹھ کر نماز پڑی اور جب میں کام پر جا رہا تھا تو مجھے کوئی رشتہ دار ملا اس نے مجھے کہا کہ بھائی میں ساری رات سو نہیں پایا میں نے کہا کہ کیوں تو اس نے مجھے بتایا کہ جب میں اوپر جا کر سویا اور رات کو جب اچانک میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا لگا جنسے کوئی مجھے اوپر سے نیچے پھیک رہا ہے ہم لوگ دوسرے فلور پر سوتے تھے وہاں پر روڈ کی سائٹ پر جو وینڈو بنی ہوئی تھی اس طرف سوتے تھے کہ اگر کوئی وہاں آ رہا ہو تو ہمیں پتہ بھی چل جائے تو جب مجھے ایسا لگا تو میں نیچے والے کونے والے روم میں آ کر سو گیا تو میں نے سوچا کہ شاید یہ اکیلہ تھا اور یہ در گیا تو میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا اور پھر کچھ ٹائم کے بعد اسے بھی پولیس پکڑ کر لے گئی اور پھر میں اکیلہ ہی رہ گیا تو میں ادھر سوتا تھا پھر وہاں پر میرے ایک دوست تھا اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ میرے پاس آ کر رہ لیا کرو آپ اکیلے ہو تو وہاں نہ سویا کرو تو اس کا جو مکان مالک تھا میں نے کہا کہ آپ اس سے بات کر لو اس کے بعد میں آ کر سو جائے کروں گا میں دقریبا پندرہ بیس دن اکیلہ وہاں پر سویا لیکن میرے ساتھ وہاں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن جب میں کچھ دن جھا کر اپنے دوست کے پاس رکھا تو اس کے بعد اس کے مکان مالک کے ساتھ میری بحث ہو گئی تو میں نے اسے کہا کہ میں یہاں پر نہیں سوں گا میں واپس وہی جا کر سوں گا تو میں نے وہاں سے اپنا بستر اٹھایا اور مغرب کی نماز کے بعد وہاں پر جا کر اپنا بستر رکھ دیا پہلے فلور پر میں نے کہا کہ رات کو جب میں اوپر جاؤں گا تو بستر بھی اوپر لے جاؤں گا تو جیسے ہی رات کے نو دس بجے تو میں اندر آیا رام سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے میں نے نیچے سے اپنا بستر اٹھایا اور اوپر جا کر لیٹ گیا تو ایسے موبائل یوز کرتے کرتے مجھے نیند آنے لگی بارہ ایک بجے کا ٹائم تھا میں نے موبائل سائٹ پر رکھا تو میں جیسے ہی اپنے بستر پر لیٹا کسی نے میرا پورا جسم جگڑ لیا نہ میری آواز نکل رہی تھی اور نہ ہی میرا جسم ادھر دھر ہل رہا تھا میں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا اور پھر ایسے ہی دیکھتے دیکھتے پورے کمرے میں آنکھ جلنے لگی کبھی کسی گونے میں تو کبھی کسی گونے میں اور پھر پتہ نہیں کب مجھے نیند آ گئی یا میں بھی ہوش ہو گیا مجھے پتہ نہیں چلا میں ڈیلی ساڑھے تین بجے اٹھ کر کام پر جاتا تھا لیکن اس دن میری آنکھ ہی نہیں کھلی اور میری آنکھ صبح نو بجے کھلی ہے اٹھا اور کام پر چلا گیا میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور پھر ہر دوسرے تیسرے دن میرے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہونے لگا میرا ایک پنجابی دوست تھا اس نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا تو میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں اس نے مجھے کہا کہ آپ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگے ہو اور آپ کی آنکھیں بہت زیادہ لال ہیں لیکن میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا پھر میرے ایک دوست نے بھی مجھے یہی سب کچھ کہا آپ عجیب حرکتیں کرنے لگے ہیں آپ کی آنکھیں ہر وقت لال رہتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی یاداش بھی کم ہو گئی ہے کوئی چیز کہیں رکھتے ہو تو بھول جاتے ہو کوئی چیز آپ کے سامنے پڑی ہو تب بھی آپ یہ در ادھر دیکھتے ہو پھر میں نے اسے بات کی کہ بھائی میرے ساتھ یہ سب ہو رہا اور دوسرے تیسرے دن میرے ساتھ ہی ہوتا ہے جب میں سوتا ہوں تو میرا جسم جگڑ جاتا ہے میرے موں سے کوئی الفاظ نہیں نکلتا اور پورے کمرے میں آگ لگ جاتی ہے تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ اس بلڈنگ سے فورا نکلو میں نے پوچھا کیوں تو اس نے کہا کہ بس آپ اس بلڈنگ سے نکلو ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے لیکن ایک بات ہے کہ اس سب کے دوران مجھے کبھی بھی ڈر نہیں لگا اگر مجھے ڈر لگتا تو میں کبھی دوبارہ اس بلڈنگ میں جاتا ہی نہیں اس مجبوری کی وجہ سے ڈر نہیں لگ رہا تھا کہ میں کہاں رہوں گا اور کہاں سوں گا کہیں اور جگہ بھی نہیں ہے تو اس ٹائم تو مجھے ان چیزوں سے ڈر نہیں لگ رہا تھا لیکن آس پھر اس بات کو سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان باتوں کو سوچ کر مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ کیا ہوتا تھا میرے ساتھ خیر وقت ازتا گیا اور پھر ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں جو بھی چیز ہے اس سے بات کی جائے تو ایک دن میں ایسے ہی سویا ہوا تھا کہ پھر سے میرا جسم جگڑ گیا پورے کمرے میں آگ جلنے لگی وہ بلڈنگ اندر سے بہت ہی خوفناک تھی ہر فلور پر ہٹ دس کمرے بنے ہوئے تھے تو خیر بھائی بڑی مشکل سے احمد کر کے میں نے کہا کہ میں بہت ہی قریب بندہ ہوں میں نے آپ کا کیا بگھاڑا ہے آپ کیوں مجھے تنگ کرتے ہو اگر آپ کو میرا یہاں رہنا پسند نہیں ہے تو اس سے بول دیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں میں مجبور ہوں اور میرے پاس کہیں اور رہائش بھی نہیں ہے میں اس لئے یہاں پر آ کر سوتا ہوں تو پلیس خدا کے لئے مجھے تنگ نہ کریں تو ادنان بھائی آج بھی وہ آواز میرے کانوں میں اس طرح گونچتی ہے میں نے اپنے کانوں سے الفاظ سنے تھے کہ یہاں سے جب چلے گئے تھے تو واپس کیوں آئے ہو بس میں نے اتنا سنا اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں بے ہوش ہو گیا یا میرے ساتھ کیا ہوا اور جس رات بھی میرے ساتھ یہ سب ہوتا تھا اگلے دن صبح میں جلدی نہیں اٹھ پاتا تھا نو دس بجے میری آنکھ کھلتی تھی وہ آواز سننے کے بعد پھر میرے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوا بس جب میں اوپر جاتا تھا تو میرا بستر کبھی کہیں پڑا ہوتا تھا تو کبھی کسی اور کمرے میں پڑا ہوتا تھا کبھی نیچے پڑا ہوتا تھا تو کبھی بلڈنگ سے ہی باہر پڑا ہوتا تھا پھر میں اپنا بستر دھونڈ کر لاتا تھا اور کمرے میں جا کر سو جاتا تھا لیکن اس کے بعد میرے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوا میں تین ساتھ تک اس بلڈنگ میں رہا لیکن کبھی بھی پولیس نے مجھے نہیں پکڑا اور پھر جیسے ہی میں نے اس بلڈنگ کو چھوڑا دس سے پندرہ دن کے بعد پولیس نے مجھے پکڑ لیا اور پھر میں پاکستان واپس آ گیا تو آئیے تھی میری کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو لازمی شیئر کیجئے گا بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی پڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف میرا نام سیدہ علینا ہے اور میں گزرات کے ایک گاؤں سے بلانگ کرتی ہوں میں دو یدین دن کی تھی جب مجھے میرے نانا نانی اپنے گھر لے گئے کیونکہ میری ماں مجھے سنبھال نہیں پا رہی تھی میں تقریباً دس سال کی تھی اپنے نانا نانی کے پاس رہی میرے نانا کا گھر بہت بڑا تھا جیسا کہ پہلے گاؤں میں گھر ہوا کرتے تھے بہت بڑے لکڑی کا دروازہ سنٹر پر رہتاری دونے طرف درخت میرے نانا جی کو بہت شوق تھا انہوں نے ہر طرف درخت لگایا ہوئے تھے بیری شیطو تنار ان کے گھر میں ٹوٹل تین چار کمرے تھے باقی سارا کھلا سہن تھا مجھے رات کی ٹائم درختوں سے بہت زیادہ خوف آتا تھا تو میں باہر نہیں نکلتی تھی میرے ایک مامو تھے اور خالہ تھی خالہ کی شادی ہو چکی تھی اب میں نانا نانی اور مامو ہوتے تھے اور ٹی وی مامو کے کمرے میں ہوتا تھا مجھے ٹی وی دیکھنے کا بہت شوق ہوتا تھا جب میں نے ڈراما یا پھر کوئی چیز دیکھ لینی تو میں نے مامو سے کہنا کہ مجھے نانا کے کمرے میں چھوڑ کر آئیں وہ گھر اس طرح سے تھا کہ ایک کونے پر مامو کا کمرہ تھا پھر لمبی راہ تاری تھی اور دونوں سائٹ پر درخت تھے وہ راہ تاری بہت لمبی تھی اب وہاں سے گزر کر دوسرے کونے پر جانا جہاں پر نانا اور نانی کا کمرہ تھا مجھے خوف آتا تھا میں نے ہر بار مامو سے کہنا کہ مجھے چھوڑ کر آئیں اندھیرہ ہے مجھے ڈر لگتا ہے مامو ایک دو بار تو چھوڑ آئے تو ایک دن وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے کیوں ڈر لگتا ہے تمہیں آج میں تمہارا ڈر اتارتا ہوں انہوں نے مجھے اپنے کمرے سے نکالا اور دروازہ بند کر لیا وہ کہتے ہیں کہ اب میں یہ دروازہ نہیں کھولوں گا تم جاؤ میں خوف سے کامپنے لگ گئی کیونکہ مجھے اندھیرہ سے بہت زیادہ خوف آتا ہے اب ایک طرف چمپیلی کے پودے لگے ہوئے تھے اور ان کی بہت زیادہ خوشبو میں نے کہا کہ اب یہاں بیٹھنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جانا تو پڑے گا تو میں وہاں سے چل پڑی اب راداری سیتھے جا کر پھر لیفٹ سائیڈ پر ٹرن ہوتی تھی اور اس کی لاس پر نانا کا کمرہ تھا وہاں پر ایک بیری کا درخت تھا مجھے دن میں بھی اس درخت سے بہت خوف آتا تھا جب میں اس درخت پر پاس گئی تو مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کوئی سیاہ پوش شورت بیٹھی ہوئی ہے اس نے ٹوٹل بلیک لباس پہنا ہوا ہے اس ٹائم میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کون ہے میں اس ٹائم بچی تھی مجھے لگا شاید نانی بیٹھی لیکن ذہن میں نہیں آیا کہ نانی ایسے کیوں بیٹھیں گی تو میں انہیں آواز دینے لگی کہ نانی امی آپ ہیں لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں اس کے قریب گئی اور جا کر زور سے آواز دی نانی امی آپ بول نہیں رہی مجھے ڈل لگ رہا تو اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور یقین کریں ادنان بھائی میرے جان نکل گئی وہ ٹوٹلی بلیک تھی اس کا جہرہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی عجیب بڑی بڑی وائٹ کلر کی آنکھیں میں نے چیخ ماری اور میک گر گئے اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا پھر مجھے میرے نانا نے بتایا کہ مجھے دو دن کے بعد ہوش آیا مجھے ایک سو سات بخار تھا لیکن اس کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گئی نانا کافی نمازی پریزی تھے اور انہیں بتا تھا کہ گھر میں اس طرح کے معاملات ہیں وہ دم کرتے رہتے تھے اور بڑھائی بھی کرتے رہتے تھے لیکن پھر بھی میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا کبھی ایسا لگتا تھا کہ ایک بہت بڑا سامس جو جو آج تک کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو وہ میرے آس پاس گھوم رہا ہے لیکن آتا تھا بقاعدہ اور پھر ایک دم سے غائب ہو جاتا تھا اور کبھی ایسا لگتا تھا جیسے بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں اور اونچی آواز میں شور کر رہے ہیں جب میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا تو وہ آوازیں آنا بند ہو جانی اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے معاملات جو میرے ساتھ گزرے اور پھر میری ماں کی تپیر ٹھیک نہیں تھی تو میرے ابو مجھے گھر لے آئے اور گھر آ کر بھی میرے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے رہے کبھی لگنا کہ میرے آس پاس کوئی ہے اور کبھی لگنا کہ اچانک سے ایک بالکل بلیک سایا جو بہت واضح نہیں ہے وہ ایک دم سے میرے پاس سے گزر گیا ایسے لگنا کہ ایک روم سے اٹھ کر دوسرے روم میں کوئی گیا ہے لیکن جو وہاں جا کر دیکھنا تو کوئی نہ ہوتا پھر جیسے ہی ٹائم گزرتا گیا میں ان چیزوں کی عادی ہوتی گئی ہر ٹائم یہی فیل ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہے اس چیز نے مجھے کبھی نقصان نہیں پنچایا لیکن خوف زداد ضرور کرتی تھی تو اسی طرح وقت گزرتا رہا میں بڑی ہو گئی اور میری شادی کا ٹائم آ گیا میں سترہ سال کی تھی جب میری شادی ہوئی اب جیسے جیسے شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے مجھے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا بہت عجیب جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کبھی سانس بند ہو جاتی تھی میرے بال بہت لمبے تھے میں سوئی ہوئی تھی تو کسی نے میرے بال کار دیے جگہ جگہ سے اور بہت ہی عجیب طریقے سے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوا کیسے ہوا اور آپ یقین کریں وہ بال ملے بھی نہیں میں کسی کو نہیں بتاتی کیونکہ اگر کوئی یقین نہیں کرے گا تو پھر مجھے اچھا نہیں لگے گا لیکن مجھ پہ یہ سب گزر چکا تھا پھر اللہ اللہ کر کے شادی ہو گئے شادی کے بعد بھی اس طرح کے معاملات رہے اگر میں چھت پر کوئی کام کر رہی ہوں تو نیچے سے مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی میرا نام لے کر مجھے آواز دے رہا ہے اور جبکہ نیچے والا تو کوئی نہیں ہے اور اسی طرح جب میں نیچے کام کر رہی ہوتی تو ایسا لگتا جیسے اوپر سے کوئی آواز دے رہا ہے لیکن جب جا کر دیکھنا تو کچھ بھی نہیں ہے اور میرے حضبین آ کر سو رہے ہوتے تھے تو وہ اکثر کہتے تھے یہ تم کمرے میں آئی تھی تم نے میرے سر کے نیچے سے تکیا کھیچایا یا تم آ کر بیٹھی ہو میں نے فیل کیا ہے تم نے میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا تو میں نے کہنا کہ نہیں میں تو نہیں آئی تھی میں تو فلاں کام کر رہی تھی اور پھر ادھان بھائی جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو وہ تین سے چار دن کی تھی وہ گرمیوں کا موسم تھا اور تب زیادہ تر لوگ چھتوں پر ہی سوتے تھے یہ میں آج سے تقریباً بائیس سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں اب چونکہ میں بھی جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی اور میرے سسرال والے تھوڑے سخت تھے کہ ہزبنٹ کی زیادہ کیر کرو تو وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے وہی ٹپیکل مسئلے اور لڑائی چھکڑے تھے لیکن جو کوئی بھی میرے ساتھ برا کرتا تھا اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا تھا کسی نے مجھے برا بلا کہا ہے کسی نے میرے ساتھ پتتمیزی کی ہے یا میں کسی کی وجہ سے روئی ہوں تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا یہ سب نے فیل کیا کہ اگر اس کو کچھ کہو تو کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے تو خیر میری ساس نے کہا کہ ہمارے بھی بچے تھے ہم بھی اکیلے سوتے رہے ہیں تو اس کو کیا ہوتا ہے اسے کوئی کھا نہیں جائے گا اور انہوں نے میرے ہزبنٹ سے کہا کہ وہ اوپر جا کر چھت پر ہی سو گئے اب میں نیچے روم میں اکیلی تھی بیٹی کے ساتھ رات کے کوئی تین بجے کا ٹائم ہوگا کہ اچانک سے میری آنکھ کھل گئے تو مجھے ایسی فیلنگ آئی جیسے کوئی آپ کو بڑے غورس سے دیکھ رہا ہو اب میں ایک دم سے اٹھی ہوں اور میری نظر گئی ہے کھڑکی پر اب وہ کھڑکی گلی سے تقریباً ایک فٹ کی انچائی پر ہے اور وہ کھڑکی تقریباً آٹھ سے دس فٹ کی ہے میں نے وہاں پر کسی چیز کو کھڑے دیکھا اور اس چیز اس کی آنکھیں کھڑکی کے بلکل لاس پر تھی اس کی آنکھیں بلکل سفیت تھیں اور وہ چیز میری طرف ہی دیکھ رہی تھی پھر وہ چیز مسکرائی ہے اس کا چہرہ بلکل سیاہ تھا اور اس نے مسکرائی کر مجھے کہا کہ چلو میں لینے آیا ہوں بس اتنا سننا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور میں سیڑھیوں کی طرف بھاگی میں دو دفعہ گرتے گرتے بچی اور میں چیختے ہوئے بھاگی ہوں کہ کوئی ہے سب لوگ اٹھ گئے اور نیچے آئے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا پھر ایک بار ایسے ہی میں لیٹی ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ عورت ہے اسے دیکھ رہی ہوں لیکن میرا جسم حرکت نہیں کر رہا وہ آئیے آ کر بیٹھی ہے اور میری بیٹی کو ہاتھ لگانے لگیا تو میں ایک دم سے چیختی ہوں تو وہ خائب ہو گئی اس طرح کے بہت سارے حادثات ہیں اور وہ اب تک چل رہے ہیں میری شادی کو بائیس سال ہو گئے ہیں لیکن یہ سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے میں ہزبنٹ کے ساتھ بیٹھوں گی پوش ہوں گی تو کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جائے گی کہ ہم دونوں کا جھگڑا ہو جائے گا اور آپ یقین کریں گے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے ہزبنٹ سے دیب سا فیل ہونے لگتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو چھوڑ کر چلی جاؤں حالانکہ وہ بہت اچھے ہیں بہت کیرنگ ہیں تھوڑے سے ہیں ٹیپیکل اپنی فیملی کو اور گھر والوں کو لے کر لیکن پھر بھی وہ کافی اچھے ہیں لیکن یہ چیز ہے کہ وہ جب بھی میرے ساتھ کچھ ہاتھ تو کبھی نہیں اٹھایا لیکن کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں جس سے میرے بہت زیادہ دل ازاری ہو جاتی ہے یا میں کبھی رول ہوں تو ان کو نقصان ہو جاتا ہے یا ان کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اب ریسنٹی کوئی ایک ماہ پہلے ہمارے ایک کزن ہوتے ہیں سعودی عربیہ میں ان کے ساتھ کوئی اتنا رابطہ نہیں ہے وہ دور کے کزن ہے تو ایک دن ایسی اچانک ان کے ساتھ بات ہو گئی فیس بک پر ان کے آئی ڈی دیکھی تو میسج کر دیا کہ بھائی آپ لاں ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں وہی تو ایسے گھر والوں کین سے بات تو ہونا شروع ہو گئی تو ایک دن ایسے ہی انہوں نے خود مجھے ویڈیو کال کی میں نے کہا کہ خیریت ہے بھائی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ایک دفعہ میرے کال رسیف کرو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے میرے سامنے آ کر بات کرو میں نے ویڈیو کال رسیف کی تو مجھے کافی دیر دیکھتے رہے موہی موہ میں کچھ پڑھتے رہے اور اس کے بعد انہوں نے کال بند کر دی کہ میں پھر بات کروں گا اور پھر تین دن بعد انہوں نے مجھے دوبارہ کال کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آج سے کوئی اٹھائیس تیس سال پہلے آپ کے ساتھ کوئی حاصل ہوا تھا کوئی ایسا حاصل جو تمہیں آج تک یاد ہے اور اس کی اثرات آج بھی ہیں تو میں کیسے بھول سکتی ہوں میں نے انہیں ساری بات بتائی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ایک آدمی اور ایک عورت تمہارے ساتھ ہیں اور دونوں تم پر عاشق ہیں وہ تمہیں پسند کرتے ہیں اگر کوئی تمہیں نقصان پنچا ہے تو وہ اس کو نقصان پنچاتے ہیں لیکن تم کسی اور کے ساتھ خوش ہو وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتے وہ چاہتے ہیں کہ تم اکیلی رہو بس ان کے ساتھ رہو وہ تمہارا ساتھ پسند کرتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ کسی کو پسند نہیں کرتے اور یہ سب کچھ اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ اب اسے ختم نہیں کیا جا سکتا لینڈ تک تمہارے ساتھ ہی رہے گا تمہیں واضح آتی ہیں تمہارا نام لے کر تمہیں بلایا جاتا ہے تمہیں خوابوں میں ایسا نظر آتا ہے کہ تم کبرستان میں گھوم رہی ہو یا پھر تمہیں ایک باغ میں گھوم رہی ہو اور وہ ایک دم سے اجڑا ہوا ہو گیا وہاں پر کچھ نہیں رہا تو میں نے کہا کہ جی مجھے اکثر یہ خواب آتا ہے کہ میں پھلوں کے بھرے ہوئے ایک باغ میں گھوم رہی ہوں ہر طرف ہریالی ہے اور ایک دم سے وہ اجڑ جاتا ہے اور بیابان ہو جاتا ہے اور مجھے اس باغ سے نکلنے کا راستہ بھی نہیں ملتا اور پھر مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ سمندر کی لہرے ہیں اور میں ان کے اوپر چل رہی ہوں اور کبھی مجھے نظر آتا ہے کہ ایک بہت بڑی بیلڈنگ ہے میں اس کے اوپر کھڑی ہوں اور آس پاس آگ جل رہی ہے وہ آگ مجھے نقصان نہیں دے رہی لیکن میں وہاں سے نکل بھی نہیں سکتی میں اس آگ کے حسار میں ہوں تو انہوں نے کہا کہ بس بیٹا یہی چیزیں ہیں کسی کو بدعا دینے سے احتیاط کرنا کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو اسے اگنور کرنے کی کوشش کرنا کیونکہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا کرے گا تو بدلے میں وہ اس کے ساتھ ایسا کریں گے میرے بچے اکثر کہتے ہیں کہ مما آپ ہمیں کوئی بات کرتی ہیں یا ہمیں کوئی دعا دیتی ہیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے میری شادی کو بائیس سال ہو گئے ہیں تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن سال میری ایج ہو گئی ہے لیکن دیکھنے والے کو ایسا نہیں لگتا کہ اکثر دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ میں بھی انمیرڈ ہوں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی میرے ہزمنٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ تم پر ایج کا اثر ہی نہیں ہو رہا کہتا ہی نہیں کہ تم بچوں کی ماں ہو یا تمہاری اتنی ایج ہے ماشاءاللہ بہرحال اللہ بہتر جانتے ہیں تو یہ تھی میری سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی تو دوستو امید کرتا ہوں اچھی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گے سٹوریز پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں چینل بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر کے آل کا نوٹفکیشن آن کر لیں اسے ہو گئی ہے کہ آپ میری ہورر سٹوریز فیملی کا حصہ بن جائیں گے تو میری سٹوریز کے نوٹفکیشنز آپ تک پہنچایا کریں گے آپ بہت خیار رکھے گا تو وہاں میں یاد رکھے گا مجھے دے اجازت ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں اللہ حافظ